دعوتِ خطاب دیانگا قبلہ جناب وقیلِ محمد وعالِ محمد جناب نگاہ سہن ناصر صاحب کہ اوز ذکرِ پاک محمد وعالِ محمد بیان فرمان محمد وعالِ محمد بلانتار صلوات محمد وعالِ محمد خانواد عصمت وطحارت پہ مل کر معوازِ بلانتار صلوات پڑی صلوات محمد وعالِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمؤمنین والنار للمنافقین والصلاة والسلام وعالا اشرف الانبجاع والمرسرین محمد المصطفی وعالِ تاخرین اما بعد قالا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ سُقْلَيْن کِتَابَ اللَّهِ وَحِيطْرَةِ اَحْلِ بَائِتِي آلِ محمد کے احسانات کو یاد کر کے حل جزا الاحسان اللہ الاحسان کے تحت جتنی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھ حضراتِ گرامی خداوندِ عالم محمد وعالِ بیعتِ محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیلت و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول اتا فرمائے امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور قریم خالق بھائی انصر اور ان کے بچوں کی اس محنت کو نظرانہِ عقیدت کو اپنی بارگاہ میں اور بارگاہِ امام حسین علیہ السلام میں قبول و مرضور فرمائے اس گھار کے جتنے چھوٹے بچے ہیں خداوندِ عالم ان کی زندگی دراز فرمائے آپ تمام عزت مام مومنین جتنے جتنے قدم چل کر قائنات کے افضل ترین ذکر میں شریک ہے خداوندِ عالم آپ کو قدم قدم پر عجرِ عظیمت آفرنے حضراتِ گرامی طویل گفتگو کا محل نہیں نہائیت ہی اختصار کے ساتھ نوکری آپ کی پاکیزہ خدمت میں عرض کرنی ہے ارشاد ہو رہا ہے اِنِّ تَارِكُمْ فِكُمْ السَّقْلَيْتِ کتاب اللہی وَحِطْرَتِ اَحْلِ بَائِتِ میرے نبی معظم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اپنی احلِ بَائِتِ توجہ فرمائے ہیں حضر ایک قرآن دوسری اپنی اطرق اپنی احلِ بَائِتِ اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تک تم ان دونوں کے ساتھ دوسری اپنی اپنیπο کے ساتھ جوڑ بنی ب mira دوسری اپنی احلِ بِ Desert اپنی اپنی گزرگر بکر جوش امبلی کی اشارے سے چاند کو دوڑ پکڑے کرنے بانے مولا ہو کہ آپ آتے مولا تمہیں شلامت رکھیں اسی طرح بیدار ہو کے فکریں سوڑنا رہی اے میرے مولا میرے آقا آپ پرشاد فرما رہے ہیں میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اہلِ بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ قرآن بھی خاتی اہلِ بیت بھی خاتی قرآن کا کام بھی خدایت کرنا اہلِ بیت کا کام بھی خدایت کرنا یا رسول اللہ جب دونوں کا کام خدایت کرنا ہے یا پھر قرآن کو چھوڑیے یا پھر اہلِ بیت کو چھوڑیے عجب نئی پیغمبر کی آواز آئے میں دونوں کو اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہلِ بیت سے پوچھ لینا اہلِ بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہلِ بیت سے پوچھ لینا اہلِ بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا قرآن بھی خادی اہلِ بیت بھی خادی توجہ ہے یعنی آپ حضرت جہاں جہاں پر حلالی موالی علی کے دیوانِ مستانِ تشریف رکھتے ان کے لیے معقلہ فکرہ کیا تو قرآن حادی اہلِ بیت بھی حادی اور قرآن کیا کہنے اس قرآن کی عزت و عظمت کے یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جیسے کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی قرآن و القرآن و معلی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے مجلس لڑائی نہیں جگڑا نہیں فساد نہیں پورے عالم اسلام تک علی کے چہنے والوں کا پیغام ہے جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے پھر یہ بھی تسلیم کرو قرآن طیب ہے علی تاہر ہے جیو جیو مولت میں شلامت رکھے جو خات ملند ہوئے ہیں غازین ہاتھوں کو کسی کمینے کا مختاج رکھ رہے بڑی توجہ سے سمات فرمانا میں نے عرض کیا قرآن طیب ہے علی تاہر ہے قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن نور ہے علی نور علا نور ہے قرآن میں بسم اللہ علی نقطہ بھائی بسم اللہ قرآن میں سورہِ الحن علی صاحبِ لوائِ الحن قرآن میں سورہِ کوشت علی ساکھی کے کوشت قرآن کی طرف دیکھنا بھی عباد ہے علی کی طرف دیکھنا بھی عباد ہے قرآن حاجت ہے علی حاجت روا ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل سشا ہے یا علی علی اس دانی جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری مولت تمہیں شلامت رکھے حسین کی مات کے علم